السلام علیکم فرنڈز اسیز می محمد نوید قریشی اور یوٹیوب چینل ڈیلی انسائٹ اچھا آج میں نے ندیم بھائی کے ساتھ سفر کی ہے اور ان سے میری گپ شپ ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے روزگار کے سلسلے میں باہر بھی ٹریول کی ہے اور فائنلی وہاں بھی میری کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی چونکہ اتنی تعلیم نہیں تھی اس وجہ سے میں پاکستان آیا ہوں اور پاکستان میں آکے میں نے روزگار کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا بے روزگاری کا مسئلہ نہیں بنایا تو انہوں نے فائنلی رکشہ لیا ہے باقی فردر جتنی بھی بات ہیں ان سے کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے تمام تفصیل جی ندیم بھائی آپ راولپنڈی میں رکشہ چلا رہے ہیں اچھا کتنے ٹائم سے رکشہ چلا رہے ہیں چھ سات سال ہو گئے ہیں اچھا یہ رکشہ کس کمپنی کے تیز رفتار تیز رفتار یہ کتنے سٹروک ہے اچھا فور سٹروک ہے تھوڑا سا میں بتا بھی دیتا ہوں اچھا یہ پہلے جو چلتے تھے وہ ٹو سٹروک تھے جس میں ایشو یہ آتا تھا ایشو یہ آتا تھا ایک تو پولیوشن ہوتی تھی یا لودگی ہوتی تھی دوسرا اس میں چلانا بھی آسان نہیں تھا جمپ وہ جب کرنا تھا تو وہ ناقابلے برداشت ہوتے تھے اچھا اس طرح سے یہ ہے ندیم بھائی آپ کی روٹین کیا ہے صبح کتنے بجے نکلتے ہیں ساڑھے سات بجے نکلتے ہیں اچھا ساڑھے سات بجے نکلتے ہیں رات تقریبا کتنے بجے گھر واپس چلے جاتے ہیں نو بجے دس بجے نو سے دس بجے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دورانیے میں جو سب دن آپ رکھشہ ہی چلاتے رہتے ہیں یا آرام بھی کرتے ہیں کبھی کبھی گھنٹہ دیڑ گھنٹہ آرام بھی کرتے ہیں اچھا تقریبا کتنے کلومیٹر کی حدود کے اندر ہی چلاتے ہیں مازکا مازکا تیس چاریس کلومیٹر پچاس کلومیٹر تک اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا یہ جو رکشہ آ رہا ہے تیز رفتار کا میں تھوڑا سا ویورز کو آپ کا رکشہ بھی بتاتا ہوں یہ ویورز اس کے پیچھے جو سیٹس ہیں بڑی کھلی ڈولی ہیں اور اگر یہاں سے دیکھا جائے تو یہ پراپر یہ تیز رفتار مطلب ان کا رکشہ ہے اور اچھا ندیم بھائی دوسری چیز مجھے یہ بتائیے یہ جو رکشہ ہے ٹھیک ہے اس رکشے میں کتنے گئے رہے ہیں اس میں چار گئے رہے ہیں اچھا چار گئے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پورا دن آپ گزارتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پورے دن کے اندر آپ تقریباً کتنا کمال لیتے ہیں اگر مہانہ بات کریں ظاہر ہے ڈیلی بیسیز بے تو چینج ہوتی رہے گی کبھی زیادہ ارننگ ہوگی کبھی کام ہوگی چالیس ہزار پہنٹیس ہزار کم از کم پہنٹیس ہزار تو لازم ہے اچھا تو اگر اوستن لگائیں تو کبھی چالیس ہزار پہنٹالیس ہزار بھی نکلتی ہے ہو سکتی ہے اچھا محنت کرے گا تو انشاءاللہ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھا ندیم بھائی بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے بروزگاری کا مسئلہ نہیں بنایا آپ کے پاس کوئی مناسب روزگار نہیں تھا آپ نے سوچا کہ رکشے کو ہی چلا کہ میں اچھی ارننگ کروں تاکہ فیملی کا پیٹ پوجا کروں اچھا لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ نئے جو دیکھنے والے ہیں جو واقعی بے روزگار ہیں اور کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جن کا تھوڑا بہت مائنڈ بن رہا ہے لیکن پھر بھی کنفیوز ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اور یہ بھی ساتھ بتا دیں یہ رکشے بگرہ ملتے کہاں سے ہیں آج کل بہت لوگ بے روزگار ہوتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں کام نہیں ہے یہ ہے وہ ہے نخرے کرتے ہیں زیادہ لوگ سکول بھی پہ جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں گولتے ہیں ہم نے اتنا تعلیم کیا نوکری نہیں ملتے یہ وہ ڈرامے کرنے ہیں اچھا کوئی بھی ٹیم ملتے بے روزگار ہے تو اس کو رشکہ بھی لے لو یا برگر لگاؤ چپس لگاؤ سبزی کا ریڑہ بھی لگاؤ کام بہت اچھا مکہ ہے لیکن لوگوں نے اس کے لئے بنایا کہ کام نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے صحیح ہے ماہ پہلی ہم نے خود رشکہ لیا باہر بھی گیا دوبائی گیا پھر بھی ادھر آیا اپنے کان چھلے بہت اچھا کان چھلے کوئی بھی ہو اپنا رشکہ لے لو سبزی ریڑہ لگاؤ اللہ باگ دیتے ہیں آپ کو اگر نیک نہیں ہے تو آپ کو روزگار لازمی ملتا ہے رکشے وغیرہ یہ راول پنڈی میں مین کس یقعہ سے ملتے ہیں چار نمبر چونگی سے ملتے ہیں اچھا یہ تقریباً کتنے میں آ رہے ہیں نیا رکشہ کیش پہ دو چالیس تک دو تیس تک آ رہے ہیں اور کس سنبے ظاہر ہے پھر وہ اپنا توڑا زیادہ ہوتا ہے تیس چالیس ہزار روپے زیادہ پچاس ساٹھ ہزار زیادہ ہی ہوتا ہوگا اچھا لاسٹ میں ایک چیز اور جو رہ گئی تھی کہ اس رکشے پہ مہانہ خرچ کتنا آتا ہے جو منٹیننس کا خرچ ہوتا ہے یعنی اس کی کوئی چیز مہانہ خرچ آپ کرے گا تین سے چار ہزار روپے تک آ جائے گا اچھا تین سے چار ہزار آ جائے گا ندیم بھئی آخر میں اگر کوئی چیز میرے سے رہ گئی ہو تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کل بھی نہیں رہ گیا لیکن بس میں رکھے سب کو یہ بہت کرنا چاہتے ہیں محنت کرے بہت شکریہ ندیم بھئی بہت اچھا لگیا آپ سے مل کے پاکستان زندہ بار